حعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیس صحافی حضرات فوٹوگرائفر کیمرمن دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم آج کی اس پریس کانفرنس میں آنے پر آپ کا بے انتہا شکریہ آج کی اس پریس کانفرنس میں ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی منتحب ارکان صوبائی و قومی اسیمبلی سینٹ اور بلدیاتی نمائندگان میئر کراچی میئر ہیدر آباد اور دیگر شعبوں کے ذمہ دار موجود ہیں اور ان سب کی موجودگی سے آپ کو اس پریس کانفرنس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا میں اپنی بات کے آغاز میں یہی آیت پڑھوں گا اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ضلیل اور رسوہ کرتا ہے موزد صحافی بھائیوں آج ہم ایک اور وعدہ پورا کر رہے ہیں آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے سیا کارناموں کا سفید پیپر وائٹ پیپر کرتا سے ابیت جاری کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بلخصوص صوبہ سندھ میں گزشتہ نو سالوں کی بدترین حکمرانی لوٹ خسوٹ کا بازار گرم کرنے عدم شفافیت پر مبنی نو سالہ کارکردگی کو جس میں کرپشن بدنوانی بدترین حکمرانی یہ سب شامل ہے اس نو سالہ کارکردگی کو ایک وائٹ پیپر کرتا سے ابیت کی صورت میں جاری کر رہے ہیں اور ہم نے یہ وعدہ کیا صرف اپنے ووٹرز اور پانسٹیٹیونٹ کے ساتھ نہیں بلکہ پورے سندھ کے عوام سندھی بولنے والے عوام اردو بولنے والے عوام کہ کس طرح دونوں کا استحصال کیا گیا ہے سندھ سندھ کی تمام زبانے بولنے والوں کو سندھ کے ایک ایک شہری کو کس طرح لوٹا گیا ہے اپنی عملات اور جائدادوں میں اضافہ کیا گیا ہے اپنے بینک بیلنس کو آسمان تک پہنچایا گیا ہے اور سندھ کے دہی عوام جنہوں نے ووٹ دیئے پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کے ووٹ اور اختیارات کا بھی کس طرح ناجائز استعمال کیا ہے یہ اس وائٹ پیپر کو جاری کرتے ہوئے یہاں پر میں آپ کے سامنے بہت مختصر وائٹ پیپر خاصا زخیم ہے موٹا ہے میں آپ کو جو مختلف شعبوں کا ہم نے آہاتہ کیا ہے میں اس کی مختصر رودات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں بالخصوص سندھ کے شہری عوام کا استحصال کیا پیپلز بارڈی نے ظلم اور ستم کا ایک نیا سلسلہ قائم کیا انتیازی سلوک اور نائنصافیوں کا نیا ریکارڈ بنایا بالخصوص لیکن سندھ کے دہی عوام کو بھی نہیں بخشا ہم یہ ساری باتیں اس وائل پیپر میں آپ کے سامنے لا رہے ہیں مہاجر عوام اور سندھ کے مظلوموں کے ساتھ یہ نائنصافی کا سلسلہ ویسے تو پیپلز پارٹی نے انیس ستر میں قائم کیا تھا ستر کی دہائی میں جب کوٹا سسٹم کے ذریعے صوبہ سندھ کو انتظامی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا کسی اور صوبہ کو تقسیم نہیں کیا گیا صرف اور صف صوبہ سندھ کو تقسیم کیا گیا شہری سندھ میں اور دہی سندھ میں اور آج بھی شہری سندھ کے خلاف کھل کھل نفرت اور تعصف کا اظہار کیا جاتا ہے اور اپنی پالیسی اور عمل کے ذریعے سے اس کا برملا اعتراف کیا جاتا ہے اور شہری سندھ کے خلاف نفرت اور تعصف اور دہی سندھ کے عوام ان کی معصومیت کو کس طرح لوٹا گیا یہ ساری باتیں ٹھوٹ مار اور بندربانٹ ہوتی رہی انہیں کھلی چھوٹ دی گئی یہ گزشتہ تین سالوں میں بھی جو کچھ ہوا ہے چار سالوں میں اب اب آجائیے انیس سپیشل سیکریٹری سنت آلیس ایڈیسنل سیکریٹری اور ایک سو اور تیس ڈیپیوٹی سیکریٹری میں سی سپیشل میں تھی انیس میں سی نو گیارہ ایڈیسنل سیکریٹری سنت آلیس میں سی اور بیالیس سیکریٹری میں سی آر اربن ایریاز کے شازو ناظری کوئی ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں چھ ہزار افسروں میں سے جو سولہ اور بیس گریٹ کے ہیں پانچ سو ساٹھ افسر سن کے شہری علاقوں کے آٹھ ہزار میں سے کتنے پانچ سو ساٹھ اور یہ کتنا گوٹا بنے گا سات فیصد کا گوٹا ہے یہ عالی عوضوں کی تقروریوں میں سولہ سے بیس گریٹ کی تقروریوں میں شہری علاقوں کا کیا حال ہے اردو بولنے والے تو اس میں سے گنتی کے ہوں گے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈائریکٹر جنرل سنتیس ایم ڈیز ہیں اور ڈائریکٹر جنرلز ہیں پانچ بمشکل ان میں سے سن کے شہری علاقوں کے ہیں سن پبلک سروس کمیشن کی تفصیل انشاءاللہ اظہار بھائی ان کے ساتھی بتائیں گے اور اس کے بعد سندھ بینک سوبائی بینک سوبے میں ہم بھی ہیں بھائی کراچی سندھ میں ہے ہیدر آباد سندھ میں ہے سکربی سندھ میں ہے آئیے ذرا دیکھیں سترہ ہزار میں سے صرف ایک ہزار لوگ شہری سندھ کے ہیں سولہ ہزار کا تعلق دہی سندھ سے ہمیں اپنے دہی سندھ کے بھائیوں کو ملازمتیں ملتی ہیں نوکرییں ملتی ہیں ہمارے سر آنکھوں پر ہمارے دلوں میں لیکن ظلم اور ناانصافی کے عیوث ہمارا کوٹا مار کے ان کو دیا جائے لڑکانہ کے نوجوان کو بھی آت سوچنا ہوگا دادو اور نوابچہ اور خیرپور کے نوجوان اور یہ بھی نوکرییں ان کو بانٹی نہیں گئی انہیں بیچی گئی ہیں یہ نوکرییں بھی کوئی میرٹ پر نہیں دی گئی دہی علاقوں کو بھی یہ جو دی گئی ہیں یہ بھی بندر بانٹ ہوئی ہیں اس کے بعد آئیے سندھ بینک اب آئیے کوٹا سسٹم کا عمل درامت ڈھائی ہزار نئی نوکرییں دی گئی ڈھائی ہزار میں سے ہمیں کتنی نوکرییں ملنی چاہیے تھیں چالیس ویسد کے اتوار سے ایک لاکھ ڈھائی لاکھ میں سے کراچی حضر آباد سکھر کو کتنی ملنی چاہیے تھی فورٹی پرسنٹ ایک لاکھ دی گئیں کتنی بمشکل چالیس ہزار بیس پرسنٹ دی گئی اور ان اس بیس کہیں تیس پرسنٹ بھی کسی محکمے میں دی گئی بیس سے تیس پرسنٹ دی گئی فورٹی پرسنٹ بھی نہیں دی گئی اور یہ بیس سے تیس پرسنٹ کی آدھی نوکریاں بھی دہی سندھ کے نوجوانوں کو کراچی حضر آباد سکھر کے چالی دومی سائل بنا کر دی گئی ہے ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور یہ ساری دھائی لاکھ نوکریاں دی گئی ہیں اس جوڈیشل کمیشن میں لے جائیں سندھ پبلک سرویس کمیشن کی نوکریوں کو بھی سپریم کورٹ نے کل ادم قرار دیا ہے انہیں بھی جوڈیشل کمیشن میں لے جائے جائے اور دیکھیں کس طرح بندر بانٹ ہوئی کس طرح قتل عام ہوا اور کس طرح معصوم سندھیوں کو بھی اور دہی سندھ کے لوگوں کو بھی لوٹا گیا تو آدھی نوکریاں شہری کوٹے میں بھی جالی دومی سائل پر دی گئی جالی پی آر سی پر دی گئی یہ پی آر سی اور پیسے لے کر دی گئی تو یہ جو پی آر سی اور دومی سائل کا سسٹم بھی جوڈیشل کمیشن بنا کے انکوائری کی جائے دھائی لاکھ نوکروں کی انکوائری کی جائے اور سندھ پبلک سرویس کمیشن کی نوکریاں کی انکوائری کی جائے ورسٹ فائنینشل مینجمنٹ اب عام شہری کو بھی کس طرح لوٹا گیا کتنے ملازمین تھے صوبائی حکومت کی انتظامیہ میں دو لاکھ تیس ہزار دو ہزار سات اور آٹھ میں کتنے تھے دو لاکھ تیس ہزار اور اب آٹھ نو سالوں میں کتنے تھے چھے لاکھ چالیس ہزار بوجھ بڑھایا گیا غی ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کیا گیا اور دو سو ستائیس عرب روپے کا نون ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھ کر کتنا ہو گیا سردار بھائی سوری چھتیس عرب کا نون ڈیولپمنٹ بجٹ تنخواہوں کا چھتیس عرب کا بڑھ کے دو سو ستائیس عرب روپے ہو گیا یہ ہے نون ڈیولپمنٹ بجٹ میں اضافہ چھتیس عرب سے بڑھا کر دو سو ستائیس یہ ان کے اپنے بجٹ کے عداد و شمار ہیں یہ عداد و شمار ان کی اپنی ایڈمیسٹریشن کے ہم نے کہیں باہر سے نہیں لیے یہ بدترین مالی حکمرانی ہے فینینشل بد بد انتظامی ہے اب رول آف لاؤ میں آئیں گے تو نہ قائم علی شاہ نے کچھ کیا نہ مراد علی شاہ نے ہمارے ڈیڑھ سو ساتھی لاپتہ ہیں پینسٹھ ساتھی ماورہ عدالت قتل ہوئے ہیں گیارہ سو اور سینکڑوں بے گناہ ساتھی جیل میں ہیں جن کے مقدمات نہیں چل رہے ہیں ان کی پیرو مقدمات نہیں چل رہے ان کی اپیلوں پر سنوائی نہیں ہو رہی ہے وہاں بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنا کر وہاں بھی انصاف دیا جائے آخر میں میڈیکل فیسلیٹی نہیں ہے لوگ مر رہے ہیں باقی ایک نئی یونیورسٹری کراچی اور ہیدر آباد میں نہیں بنائی سکھر میں نہیں بنائی اندرونے صد میں اگر کہیں بنی ہوگی تو شاید بنی ہوگی کہیں پر نہیں بنائی پھر جس طرح نوٹی سے کہ یہ ایک الک پٹیشن ہماری آ رہی ہے بلدیاتی اختیارات اور وسائل پر اور وسیم اختر بھائی بھی بحیثیت میئر کے انفرادی طور پر یہ جو بہریہ والوں کے ساتھ جو بالائی بالا جو ایگریمنٹ ہوا یہ ایک سال کا نہیں ہے میرے بھائی دوہزار سولہ سترہ میں بھی ایگریمنٹ ہوا اور پونے دو کروڑ اوپے خرچ ہوئے وہ پونے دو کروڑ روپے پونے دو کروڑ روپے باغ امن قاسم میں کہاں خرچ ہوئے حکومت سن نے کیے بحریہ والوں نے کیے کراچی کے عوام جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں پر خرچ ہوئے یہ بحریہ والوں کو پونے دو کروڑ روپے کی پیمنٹ ہوئی ہے آج اگر وہ کراچی کی صفائی مہم کر رہے ہیں تو عربوں خربوں روپے کی کرپشن والے ہیں ان کی تو لاکھوں روپے میں جو ہے وہ زمانتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے جو کارکنان ہیں ان پر لاکھوں اور کروڑوں روپے کی زمانتیں جو ہیں وہ جو وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے ان پر لاکھوں کروڑوں روپے کی شوریٹی اماؤنٹ رکھا جا رہا ہے تو یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ سردار بھائی نے یہ شیر لکھا ہے میں پڑھ دیتا ہوں کہ آہ تقدیر صداقت کے پرستاروں کی آہ تقدیر صداقت کے پرستاروں کی آہ تقدیر پاکستان بنانے والوں کی موسمِ گل میں بھی بوچھاڑ ہے انگاروں کی میتھا میتھا ہپپ کڑوا گڑوا توتو وے فاورٹ سن کے سیاسی نظام اور انتظامی دھانچے کو تبدیل کرنا ہوگا اگر اس کی تقسیم انتظامی ہوئی سستر میں اور پھر اس کے بعد سیاسی ہو گئی تو پھر اس انتظامی تقسیم کو کوئی باعزت چکل دینی ہوگی سن کے شہری علاقوں کے عوام کو بھی انسان سمجھنا ہوگا پاکستان اور سن کا شہری سمجھنا ہوگا اور یہ ایک کثیر و لکائی صوبہ ہے کراچی کثیر و لکائی شہر ہے اور یہاں لوگوں میں ہم آنگی پیدا کرنے کے لیے یہاں کے ٹرانسپورٹ کے نظام کو یہاں کے پانی کے نظام کو یہاں کے نکاسی ہے آپ کے نظام کو صفائی کے نظام کو اس کے اختیارات یہاں کی زمینوں اور اس میں جو ہاؤزنگ اسکیم اور ڈیولپمنٹ کے کام ہے ان سب کو منتخل کرنا ہوگا اختیارات بلدیاتی اداروں کو دینے ہوں گے پھر ہم نے ایم کیم کا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے آخر میں ڈیمانڈ دی ہیں اس میں مردم شماری کے لیے بھی کہا ہے ایمانداری سے کرائی جائے کوٹا سسٹم نہیں ہے لیکن چالیس فیصد کا جو ہمارا کوٹا بنتا ہے وہی ہمیں دیا جائے جالی ڈو میشائل پی آر سی پر نوکریوں کو کینسل کیا جائے یہ ساری باتیں ہم نے اٹھائی ہیں اور بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے جائیں اور اگر پارٹی سپیٹری ڈیموکریسی ہوگی شمولیتی شرکتی اور بلدیاتی جمہوریت اور مقامی خودمختاری کو بھی جمہوریت میں اہمیت دی جائے گی تو پاکستان میں جمہوریت مضبوط اور مستحقم ہوگی کیونکہ پارٹی سپیٹری جمہوریت اور مقامی حکومت اور بلدیاتی ادارے ہی مضبوط اور مستحقم پاکستان کی زمانت ہے مضبوط اور مستحقم جمہوریت کی زمانت ہے اگر بلدیاتی ادارے مقامی حکومتیں کمزور اور بے اختیار ہیں غیر موطر ہیں بے وثیلہ ہیں تو پاکستان میں جمہوریت بھی کمزور اور غیر مستحقم ہوگی اور پاکستان بھی کمزور اور غیر مستحقم ہوگا اسی نوٹ پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں دوسری ایک بات یہ ضرور ہے کہ دیکھئے ہر سال MQM شیڈو بجٹ ٹیپ کرتی ہے شکایات کی صورت میں تجاویز کی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ انکم پہل نہیں کرتی ہمیشہ انکم نے پہل کیے اور حکومت کو تجاویز دیں لیکن حکومت نے خاص طور پر اس لئے شہری علاقوں کو غلط رہنی کی بنیاد پر اپنی اوٹاک سمجھ رکھا ہے ہمارے صبر کا پیمانہ لبرید ہو چکا ہے ہم نے آج یہ ڈاکومنٹ دیئے ہیں دو عدالتی فیصلوں نے حکومت سے چہرے کے اوپر حکومت کی کارکردگی پر سمجھ ہمارا ہے اور مزید عدالتوں میں کیس جا رہے ہیں ون پورٹی اے تقریباً سیاری کے آخری مراحل میں ہے کسی بھی وقت آنے والے چند دنوں میں ون پورٹی اے کے قید حکومت کی بد اندزامی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اور سپریم کورٹ سے وہ تمام جمہوری اختیارات جو میر حیدرباد میر کراچی اور چیرمن لڑکانہ کو دلوائیں گے ایک بات میں یہاں ضرور کروں کراچی کے لوگ اور سندھ کے لوگوں کو میں یہ دعوت دیتا ہوں اور ان سے گدارش کرتا ہوں کہ رائٹ تو انفورمیشن کے تحت سیول سوسائیٹی ایک ہزار ارب روپے کے ترقیاتی کاموں کا حساب لے ہر وہ چرچ جس کے گھر پانی نہیں آرہا ہر وہ چرچ جس کے گھر سیورٹ کا مطلع ہے روڑے بنی نہیں ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو ات لکھے اور ایک ہزار ارب روپے کا حساب لے یہاں پر میں یہ بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ ثابق اور موجودہ اسیملی میں بتاتے ہیں کہ وہ کراچی سے کتنے دعشے لے رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج اے دعشیت لیڈر آف اپوزیشن جن کی دوسری بڑی قومی جماعت کے آپ وہ پیسے لے نہیں رہے آپ کراچی کے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں آپ کراچی کے لوگوں کے معاشی قاتل ہیں اور معاشی دہشت کر دیں آپ اور آپ کراچی کے لوگوں کا معاشی قتل کر رہے ہیں اور سندھ کے اندر اب دو قومی نظریہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سندھ میں بھی ابو جاگر ہو رہا ہے سندھ انتظامی طور پر تقسیم ہو گیا ہے معاشی طور پر تقسیم ہو گیا ہے اگر اس سے پہلے جن حکومت اپنے قبلہ درست نہیں کر سکتی تو آنے والے وقت میں ہمارے پاس احتجاز کا اس سلسلہ فلائن اپ کر چکے ہیں اور بہت جلد لیکن ہم خالی خولی سڑکوں کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہتے وہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جماعتیں خامقہ سڑکیں بھرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں یا کر رہی ہیں سڑکوں پر آ رہی ہیں لیکن ہماری تیار یہ سبوت کے ساتھ سبایت کے ساتھ ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کو لے آگے سڑکوں پر بٹا کر خامقہ کیا ہم نے ڈرامے بازی کیے ہم نے اپنا ایمیڈینس دے دیا ہے مقدمہ پریس میں دے دیا ہے اس کے بعد پھر امام کو ہم انشاءاللہ سڑکوں پر لے کر آئیے ایک چیز جو فاروخ بھائی نے اس میں شامل نہیں کی میں ایک ملک کے مختصر اداروں کو نیپ کو اور دیگر کمام صحابی برادری کو یہ بزانا چاہتا ہوں پانچ سو ارب روپے کا یہاں پر ایک اور متوازی دھن ہے جو بزرگی جیبوں میں جاتا ہے جس میں ہائیڈرینس پانی کی فروغ ایرانی ڈیزل اور ریٹی بھجری پانچ سو ارب روپے سہلانہ اس کا بریک اپ بھی بہت جلد ہم میڈیا کو جاری کریں گے اور اس میں نام بھی بتائیں گے کون کون لوگ اور کون کون سے بعض سر لوگ اس کے اندر ملکے سے جو کراچی شہر سے پانچ سو ارب روپے برائی راست سالانہ اپنی جیبوں میں ہم کے منتقل ہوتے ہیں اور وہ پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے اپنے ملک کی محبت میں جو ہمارے ملک اور ہماری سرزمین کے لیے ہم نے کیا ہے ہمیں اس پر فقر ہے اور وزیراعلا سندھ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں پاکستان توڑنے والوں کی اولادیں نہیں ہیں تاریخ گواہ ہے کہ کون پاکستان توڑنے والا ہے اور کون پاکستان بنانے والا ہے اور باقی ماندہ پاکستان بھی انشاءاللہ ہم توڑنے نہیں دیں گے دیکھیں کچھ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سندھ کے وڑیروں اور وڑیرہ شاہی کو بینقاب کیا ہے جو سندھ کے اختدار اور اختیار میں بلا شرکت غیرے گزشتہ آٹھ سالوں سے بدترین حکمرانی کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے اور بد انتظامی کرپشن بد انوانی اور عدم شفافیت کو آسمان تک پہنچا رہی ہے اور لوگ جس طرح دربدر ہیں خودکشی کر رہے ہیں ان کا حال آپ کے سامنے ہی ہم نے رکھا میں نے ایک آپ کو اور صفحہ نمبر 62-63 ذرا دیکھ لیں بتیس مقدمات حکومت سندھ کے وزراء اور افسروں کے نیب میں ہیں بتیس مقدمات ہیں زمینوں کو لے کر تھیکوں کو لے کر ان سب مقدمات کو آگے بڑھنا چاہیے اعتصاب ہونا چاہیے ان وزراء جن وزراء پر الزامات ہیں جن وزاروں کے معاملات ہیں جن افسروں پر معاملات ہیں انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے جن وزراء پر پہلی بات تو یہ کہ تاثب کو ایکسپوز کرنا تاثب نہیں ہے یہ آٹھ سال نو سال کے تاثب کو بے نقاب کیا ہے کسی تاثب کو نفرت کو بے نقاب وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود تاثب کے روادار نہ ہو جو کسیر اللسانی ہمہانگی کسیر الثقافتی ہمہانگی جو کسیر القومیتی ہمہانگی کو دل سے مانتے ہو اس کا احترام کرتے ہو اور اپنی بلدیا میں کراچی کی تمام لسانی اکائیوں کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثب کو ایکسپوز کرنا ہے ہمارا عمل آپ اس کو غلط رنگ نہ دیں غلط نگاہ سے نہ دیکھیں جو ہوا ہے وہ تاثب ہے تاثب کو ایکسپوز کرنا سندھ کے عوام کی خدمت ہے اور یہ تین سڑکیں اگر خیرات میں دو سڑکیں حکومت سندھ بنا رہی ہے آٹھ نو سالوں میں اب سڑکیں یاد آئیں ہماری عربوں روپے ہمارے ٹیکسوں کے لے کر اب دو عرب روپے میں ڈیڑھ عرب میں اگر تین سڑکیں بنا رہے ہیں خدا کی قسم یہ دو عرب روپیاں ہمیں دے دیں ہم چھ سڑکیں بنا دیں گے یہ بھی اپنے مندر مانٹ کے لئے سڑکیں بنا رہے ہیں خیرات دے رہے ہیں کراچی والوں کو کیا اس خیرات سے اس لولی پاپ سے کیا اگر آج انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایمکو ایم کمزور ہے تو سیاسی گد بن کر کراچی کے آسمان پر منڈلا کر کیا کراچی کے سیاسی کیک میں پیپلز پارٹی سمجھتے اسے کوئی حصہ ملے گا کراچی کے عوام اسے پہلے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں بدترین طریقے سے مسترد کریں گے انشاءاللہ میں ایک ایک سکیل ایک سکیل اس کا جواب میں بھی تھوڑا سائیٹ کروں گا یہ جو میگا پروجیکٹس کی آپ بات کر رہے ہو نا کراچی کی یہ سندھ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے دوہزار تیرہ کے ایکٹ میں کلیرلی لکھ ہوا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کم سی کروائے گی صرف ٹینڈر دینے کے لیے تھےکے دینے کے لیے اس میں کمیشن بلتا ہے اور پی ڈی اپوائنٹ کرنے کے لیے یہ ہائیجیک کیا ہے پی ڈی اپوائنٹ کر کے یہ کام کیمسی کا ہے جو زبجستی یہ کر رہے ہیں اچھا تھےکہ دینے میں انٹرسٹیڈ ہیں بس تھےکہ دینے کے بعد سو رہے ہیں کہ زمین پہ کچھ ہو بھی رہا ہے یا نہیں وہ ہم دیکھ رہے جا کے لائنیں صحیح پڑ رہی ہیں نہیں پڑ رہی ہیں وہ ہمارا کام ہے تھےکے کا اصل مسئلہ جو ہے وہ انہوں نے ریزولف کر لیا اپنے گھر بیٹھ کے اور وہ پیسہ دوبہ ہی میں لگیا جا کے تو اصل چیز یہ ہے میگا پروجیکٹس کوئی یہ ہمیں کوئی خدا نہ خاصتہ احسان نہیں کر رہے ہیں یہ کراچی کا پیسہ ہے اور کراچی والوں کے لیے ہی ہے بلکہ اس پیسے میں صحیح یہ نکال رہے ہیں وہ پیسہ پورا یوٹلائیز ہونا چاہی ہے کراچی میں ایک پالیسی یہاں پر ہم وضع کر رہے ہیں کہ اس ایکسپوجر کے بعد پیپلز پارٹی کی بندربانٹ لوٹ خصوط اور کرپشن اور بد انتظامی اور بد حکمرانی ہم سندھ کی باقی تمام سیاسی جماعتوں کو جو پیپلز پارٹی کے مقابلے میں دہی سندھ میں بھی ڈیٹی ہوئی ہیں جمی ہوئی ہیں اور کھڑی ہوئی ہیں انہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملائیں ہمارے شانہ بشانہ چلیں ہم انشاءاللہ دہی سندھ میں بھی دو ہزار اٹھارہ میں مل کر الیکشن لڑیں گے اور وہاں سے بھی پیپلز پارٹی کا سفایہ کریں گے ہم یہ اشترا کے عمل بنانے جا رہے ہیں اور عوام کی عدالت میں بھی جا رہے ہیں انصاف کی عدالت میں بھی جا رہے ہیں اور تحریک بھی انشاءاللہ قائم کر رہے ہیں بہت جلد ایک سوال میرا خاص طور پر ان صحافیوں سے ہے اور ایک کراچی کے ٹیکس پیر کی جانب سے میرا سوال ہے میرے ٹیکس کے پیسے سے اندرونے سندھ میں کوئی انڈر پاس کیوں نہیں بنا میرے ٹیکس کے پیسے سے اندرونے سندھ میں کوئی جدید ترین اسپتال تعمیر کیوں نہیں ہوا میرے ٹیکس کے پیسے سے خیر پور میں کوئی فلائی اوور لڑکانہ کا کوئی فلائی اوور وہ کیوں نہیں بنا میرے ٹیکس کے پیسے سے سیون کا ڈیڑھ سو بیرد ہاؤسپیٹل آج تباہ برواد کیوں ہے اگر نو سو اور اب روپے ٹیکس کے میرے پیسوں کا حساب انہوں نے نہیں دیا ہے تو میرے بھائی روٹی آدھی آدھی کھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو بھوکا مار کے کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتے یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں واضح طور پر اپنے گھروں کو بھوکا مار کے آپ کا پیٹ نہیں بھریں گے آدھی روٹی کرنے تیار ہیں ایک سکنڈ ایک سکنڈ دیکھیں ظاہر ہے مختلف چیزیں جو آ رہی ہیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں آج موقع ایسا ہے وائٹ پیپر والا معاملہ ہے اب ہم جس طرح سے مقدمات کرنے جا رہے ہیں ہائی کوٹ ہو یا سپریم کوٹ ہو اس میں ہم سندھ حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نیکسٹ مقدمہ اوٹرائزلہ ٹیکس پہ جا رہے ہیں ہم ان کے اگیج ہم پی ایف سی کے اوپر مقدمہ کرنے جا رہے ہیں پروینچل فائننس کمیشن پروینچل فائننس کمیشن جو ہے اس پہ ہم مقدمہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز بتاؤں گا آپ کے دوسرے کراچی والوں کو کہ کراچی والے خوش ہیں کہ کے فور آ رہا ہے کے فور آ تو رہا ہے کب آئے گا یہ مجھے نہیں پتا مگر کے فور کا جو بینیفیشری ہے وہ راستے میں دو تین بلڈرز ہیں وہ وہ ہیں کراچی تک اس کا پانی ہمیں نظر نہیں آ رہا یہ بھی کسی کے لیے کام کیا جا رہا ہے کے تھری میں بھی اس کا حصہ جا رہا ہے ایس تھری کا جہاں تک تعلق ہے ایس تھری کہیں نظر نہیں آ رہا ہے کے تھری کا پانی پہلے ہی بڑے بڑے ڈیولپرز اور بلڈرز کو دے دیا گیا ہے تو اب یہ پوزیشن ہے ہم کم از کم ہم پہ الزامات تو بہت لگائے جاتے ہیں مگر افسوس کے ایڈوکیشن کا وہ ذمہ دار پکڑا گیا ہے جس نے کرپشن کی تھی نوکریاں بکوائی تھیں ان لوگوں نے ایڈمیشنز بکوائی تھے آج اس کو دس سال کی سزا ہوئی ہے جو ایڈوکیشن کا کیس نیب میں چل رہا تھا تو یہ سندگای آفسر ہے اور انہی کی گورنمنٹ کا آفسر ہے سر آپ نے جادی لوگیوں کی باپ کیا ہے آٹھ سالوں میں نکال کیوں نہیں دیا سنے 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 ایک سنگھ خیرے ٹھے رہے ایک سنگھ ہو گیا نا سوال آٹھ سالوں میں سندھ گورنمنٹ تھی اگر نوکریاں دی گئی تھی غلط دی گئی تھی تو انہوں نے نکالا کیوں نہیں ان پہ کیس ہونا چاہیے اس حکومت پہ ایک میڈے ایک میڈے دو لاکھ نو ہزار میں سے دھائی لاکھ میں سے وارٹر بارڈ کے پانچ ہزار نکالنے تیار ہیں تو بھائی بات وہ کرو جس سے نفرت اور تقسیم نہ ہو اگر کسی نے ہمارے ایک بھی ایک بھی کراچی کے شہری کی نوکری کے اوپر نگاہ اگر اٹھا کے دیکھی اور اگر ہمارے ساتھیوں کو ہم نے بھرتی کیے تو وہ اینکیم کے کارکون اور پیپس پارٹی نے جو اپنے پورے بھرتی کیے ان کے اوپر تم بات نہیں کر رہے ہم تو نہیں کرے گا اب نکالیں نوکریوں کا نکالنے کی کوئی بھی بات کرے گا ہمارے پاس ہزار کراچی کے ورکرز کے اوپر ان کے پیٹ پہ لات مارنے کی بات کرے گا تو پھر وہ کراچی میں بیٹھ کر حکومت نہیں کرے گا اچھا دیکھیں ہم نے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ روزگار میں انصاف نہ ہوا بلدیاتی اختیار نہ ملا بلدیاتی وسائل نہ ملے تو پھر ایک سو چالیسے آرٹیکل پر عمل درامت نہ ہوا اس کی روح کے مطابق منوان تو پھر بیس سوبے کو قائم ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا پورے ملک میں بیس سوبے بنیں گے بیس سوبے کی تحریک چلے گی پھر ملک میں بھی سوبے بنیں گے اور سن میں بھی سوبے بنیں گے بھائی اگر ہم نے غلط کیا تو ہمارا وائٹ پیپر انہیں ویسے ہی لانا چاہیے وہ اپنے وائٹ پیپر کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ بھائی ہم وائٹ پیپر لائیں تو وہ لائیں گے اس کا مطلب ان کی پالیسی مکمکے کی ہے کہ اگر ہماری غلطیاں ہیں تو اس کو وہ چھپائیں تو اس کے بدلے میں ہم ان کی غلطیاں اور چوری کو چھپائیں ہماری یہ پالیسی نہیں ہے اگر ہماری کوتائیاں ہیں ناجائس اور خیر قانونی ہمارے وزیروں نے کیا تو بلکل ان وزیروں کے خلاف ان کے محکموں کے خلاف یا ہمارے میر کے خلاف اگر کہیں کوئی بد انتظامی ہے کوئی کرپشن ہے تو ہم اس کے لئے تیار ہیں بلکل تیار ہیں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا جو گزشتہ آٹھ سال میں سندھ میں حالات رہے دیکھیں کراچی کے آمنوں کو بھی جان بوجھ کر تباہ کیا گیا کہ پہلی پانچ سال میں تو آمن تباہ کیا جائے اور باقی پانچ سال میں رینجرز کو بلا کر آمن قائم کرنے کا کام دیا جائے اور اس سارے عمل کی آڑ میں پیپلز بارڈی کی حکومت اس پورے شیلڈ کے پیچھے نو سالوں سے اپنی بدترین حکمرانی اور یہ بد انوانی کو جاری رکھے ہم تو اسی میں بھس گئے پہلے ٹارگٹ گلنگ تھی بھتا تھا پانچ سال ہوا نا پیپلز بارڈی کی حکومت دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار تیرہ تک کیا تھا وہ بھی تو ہم نے اس میں ایکسپوس کیا اور ہم نے قربانی دی ہمارے کارکنوی گرفتار ہوئے ہم نے مطالبہ کیا تو آپریشن ہوا اور اس میں بھی انہیں کہاں اختیار دیا گیا اور کہاں نہیں دیا گیا یعنی جب ان کی دھنپے بیر رکھا تو کیسے بل بلائے یہ آپ کے سامنے ہیں تو پانچ سال آمن تباہ کیا پانچ سال پر رینجرز کو اختیار دیا اور اس پورے عمل کے پیچھے چھپ کر پیپلز بارڈی نے لوٹ مار کا کاروبار کیا یہ ہے اصل حقیقت دس سالوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے ہی تباہ کیا کی حصے سے بھی آپوں کے شامنے اپنے دکھ کا رم کا اضاہ کرنا چاہوں انٹرنیشنال سیدھی ہونے کے ناتے کراچی کو ہمیشہ پریس کے ذریعے کافی کوریج ملتی ہے اور ہیڈراباد کو رہن سی بھاسے کے کھوٹا شہر ہونے کے ناتے وہ کوریج نہیں ملی جس طرح سے وصیم بھائی نے یا فارو بھائی نے جو گھتو کی ہے ہمارا بھی مقصد تھا کہ ہم جب میئر بن کے آئے ہیں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس بلتیاتی نظام کو ایک بوجہ جاہے حکومت سطح پر یہ حکومت کے کچھ لوگوں نے تسلیم ہی نہیں کیا ہمیں تو سپرنگ کورٹ نے یہاں بٹھا دیا لیکن ابھی تک جو مہوں نظر آرہا ہے اس سے تو نظر آرہا ہے کہ اس نظام کو تسلیم ہی نہیں کیا اور یہ مسائل اسی طرح سے ہیں آج ہیڈراباد کو جس انداز سے تقسیم کیا گیا ہے اس کے اثرات بھی ہیڈراباد پہ بہت واضح نظر آرہے ہیں ہیڈراباد کے حالات اگر آپ میڈیا کے لوگوں کو یہاں سے بھیجیں کیونکہ جو میڈیا یہاں پہ بیٹھ کے کورٹ کرنا ہے ہیڈراباد کے اثر صورتحال وہاں سے کوئی بھی نہیں دکھا رہا ہمارا یہاں محول جس طرح شہر میں ہے کسی بھی طرح سے وہاں پہ لگتا نہیں ہے کہ انسان بستے ہیں وہاں پہ جلائے نازر کے دور میں جو تحقی کوئی جو پروجیکٹ سے آئے اس کے پاس سے کسی قسم کی وہاں پہ پروجیکشن ہی ہوئی ہے کیونکہ کیسسٹینسی کے پاس ہی کہیں نہ کہیں چیزیں چیزیں چاہتے ہیں ہیڈراباد کے دور میں جو ہیڈراباد کے اندر میں اس وقت میر بن کے آیا ہوں اس وقت میرے اکانڈ میں صرف تین لاکھ روپے اکانڈ میں تھے وہ مجھے شہر چلانے کے لیے دیا کیا تھا میں اس سے بات بتا رہا ہوں کہ ہم کسی مایوچی کے ساتھ شہر کو نہیں دیکھ رہے تھے ہمارے پاس جو عواملی طاقت تھی ہم نے اس کے بنیاد پر آج بھی عوام کے جن میں ہم رہ کر اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں اکسٹس کر رہے ہم یہ سمجھیں کہ آج کی میڈیا کو اپنے ضرور یہ کہوں گا کہ ہیڈراباد کے مقدمے کو بھی آج ہم اپنی نظروں سے گزارے وہاں بھی پہنچیں ہم وہاں پہ موجود ہیں ہمارے حالات سے نہیں کھیل ہوئے ہم نے بھی اپنے جستہ سے بتایا گیا تھا ہم بانیانی پاکستان کے اولادیں ہیں ہم نے ہمیشہ پاکستان کی خطر و منزلت میں کہیں کمی نہیں رکھی ہے لیکن یہ جس اندار سے متاثر بنا رہا ہی گا اکٹیار کی جا رہا ہے میں بھی پروفیشنل انجینئر ہوں مراد علی شاہ بھی ہمارے ساتھ اسی انجینئر سے انجینئر کر کے نکلے میں نے تو اس بات پر انجین سے بات کی تھی کہ مراد بھائی آپ اور ہم ایک انجینئر سے نکلے آپ انجینئر کے اس شعبے سے واپستہ ہیں میں بھی انجینئر ہوں آئیں ہم اپنے وجہ کے ساتھ حضراباد کو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں آپ کراچی کی ترقی کے لیے کھڑے ہوں لیکن ابھی تک مجھے بھی اس طرح سے کہیں ایسا سپورٹ نہیں مل رہی ہم چاہتے کہ سن کی ترقی ہو پاکستان کی ترقی ہو اور ہمیشہ ہم کر کے آئے ہیدر آباد کا بجھن ہے ہمارے ملسل کوپیشن کا ایک رہو ستیسٹر کروڑ روپے کا ہے جو کہ ہمارے سارے ایکسٹرنیچروں اسی میں پھوئی ہو جاتے ہیں ہمارے پر کوئی ایکسٹرن کوئی پیکش نہیں ہے پچھلے آٹھ سالوں میں جو سبتہار تھی اس کے پاس سے چھے مہنوں کے اندر سارے پانچ مہنے میں مجھے دس لاکھ روپے ملے اب یہ آخری پانچ میں تکریباً تین دن پہلے سے ہمارے پاس نوٹیفیکش آنے شروع ہوئے اور اس میں کچھ ہمیں تین کروڑوں پی کی انداز جس اسنا شروع کیا ہے جس میں ہمیں یہ کار گیا ہے کہ آپ نے بوٹرنیک ایریاز جہاں پہ بھی اس کو خوال کریں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ہمارا رونا یہ ہے کہ ہمارا پاس تو شوپنگ شاہد بھی دو اچھوں میں تقسیم ہو چکی ہے میرے پاس نہ واسا نہیں ہے میرے پاس میں شوپنگ شاہد کو اگر کرنے کے پوری کوئیش کروں تو میرے پاس واسا لقیبان تین میں سے سٹریک پہ گئے گئے ان کی شیل رس نہیں ادا ہو رہی ہے یہ حالہ ہے ہمارے شاہد کا نہ میرے پاس بیٹن کٹر آتھارٹی ہے نہ میرے پاس ایسٹی ہے نہ میرے پاس روٹ کٹن کی پرمیشن کی میرے پاس اجازت ہے نہ پارک پارٹس کے حوالت سے میرے پاس جو ہے اجاز ناموں کی اجازت ہے تو ہم شہر چنائیں تو کیسے ہم میر کریں یا تو یا تو انجوائیمنٹ کے پاس کریں ہم یا تو اپنی سٹیٹس کو خالی میر کے لیبل کو لگا کے شہر میں گمیں کم از کم ایمکیم نے کم از کم یہ نہیں سکھایا ہم چاہتے ہیں ڈیلیور کریں تو آج موقع میں جی ملاح ہے کہ کراچی کی میڈیا کے سامنے اپنے شہر کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں تو کم از کم ہمیں لائے سے بات ہے وسیم بھائی سے ہم اکثر گھتو کرتے رہتے ہیں جہاں جہاں ممکن ہو سکتا ہے ہم کھوڑے ہو کر اپنے ویجن کو استعمال کرنے کی کوشش کریں لیکن باز یہ کہ ہم انگلے تین کے بغیر دن کام کرتے ہیں جی نہیں بھائی پولیس کو پولیس کو ہاں نائنٹی ٹو ہاں نائنٹی ٹو کی بات آئی تھی لیکن پھر حکومت سندھ کے کسی عالی عہدے دار نے ستر عرب روپے کا تسلیم کیا کے لگے ہیں تو چیف جسٹس نے یہ سوال کے میرے پاس یہ خبر ہے میں لائے ہوئی تراشا اس میں لگایا کہ کہ اگر ستر عرب روپے لارکانہ میں لگیں تو یہ ایسا عامل ہے کہ ڈائین بھی سات گھر چھوڑ کر دستی ہے تو آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب چیف جسٹس نے دیا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں دینے لیکن بتایا ہے کہ سیریز آف ہمارے پر کیسز تیار ہیں کیونکہ اب یا تو عوام کی عدالت میں بات ہوگی یا عالی عدالتوں میں بات ہوگی تو کیسز تیار ہیں آپ کو جلد اجل کیسز کی ڈیٹیلز ملتی جائیں گی پریس کانفنس آتی جائیں گی اور پیپس پارٹی کو بھی عالی عدالتوں سے امید ہے اس طرح وسیم بھائی کے لیے جواب آیا عدالتوں سے بھی جلد اجل حکومت کو جواب ملتا رہے گا اور دیکھیں اگر ہم چاہتے تو یہ یہ دس وائی پیپر بناتے اور قسطوں میں لاتے اور اسی طرح آپ کے دس گھنڈے یا بیس گھنڈے خراب کرتے ہیں لیکن ہم نے دو گھنٹے میں ہی جو ہے وہ آپ کو آج اتنا سارا کام دے دیا تو یہ بیس دن تک تو چلنا چاہیے کم از کم چلنا چاہیے موسیقی میں ہی دیدہ ہوں یار دونوں جوابار سیون تو میں خود بیا تھا نا اچھا ہی گا یڈیڑھ سو بیڈٹ کا آسپیٹل نبے ڈاکٹروں کی وہاں پوسٹنگ نو اویلیبل تھے دو چھٹٹی بے دے ٹھیک مینڈکل سٹوال خالی تھا ونٹلیلیٹرز اویلیبل نہیں تھے سیون کے اندر اس وقت ستر پیشنٹ آئے تھے اور ستر کے ستر دو گھنٹے میں روانہ ہو گئے تھے دو ایمبلنسے کی ایک کا ٹائر بچ کا کچھاڑا ایمبلنسے اس کو ٹھیلا کہ سکتے ہیں یہ منظر کسی کر رہا ہوں میں وزیر آلہ کی کانسیگونسی سیون شریف کے ہسپٹل کی ون فٹی بیڈٹ یہ ایک پریس کانفرنس ہے سیب یہ ایک پریس کانفرنس ہے لیکن اور میں تو آپ جس جس ہسپٹل کا کہیں گے گمبٹ کا جیک اب آباد کا عمر کوٹ کا میں آپ کو بہت تفصیلات دینے تجار ہوں وسیم بھائی کے لیے یہ سوال ایک کرنے ایک سوال صحابیوں کو چیلنج ہے صحابیوں سے بھی یہ چیلنج ہے وزیر آلہ سے کہا ایک اختیار بتا دیں سلیو دوزار تیرہ میں بس ایک اختیار مجھے بتا دیں کہ جس پہ وسیم بھائی کام کرے ایک بڑے بڑے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اختیار جو ہے بھی وہ بھی ایک ایک کر کے نوٹیفیکینشن کے ذریعے واپس لیا جا رہا نا پارکوں کا زمین کی لیز کا زمین کے آکشن کا اور پھر اس طرح یہ پارکوں کی بندربان یہ سارا آپ کے سامنے تو ہے یا میں رابے کا سوال جو ہے اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا تھا ایک منٹ بیوی میں ایک منٹ دھر دیں گی بیو جب وزیر آنہ صاحب کا جواب آیا ری ایکشن آیا وہ کوٹ کا فیصلہ تھا میرا فیصلہ نہیں تھا وہ تو ہائی کوٹ نے وہ جو نوٹیفیکیشن اس کو سسپنڈ کیا ہے اس پہ ری ایکشن آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کوٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا انہوں نے اس کو فتحیز کر رہے ہیں تو اب وہ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں میں سیریس ایشو پہ بات کر رہا ہوں یہ سب سیریس ایشو چل رہا ہے آپ نے مضائیہ سوال کر دیا تو ہم کنسرن ہیں پورے سندھ کے ایشوز کے لیے اور کراچی کے ایشوز کے لیے تو اب سی ایم صاحب کا حیدرام کرتے ہیں عدب بھی کرتے ہیں سی ایم صاحب بہت جونئر ہے مجھ سے میں نے ان کے والد کے ساتھ کام کیا ہوا تین منسٹر امپورٹنٹ میں نے سندھ کی بھوکتائی ہیں تو ابھی سیکھنے کا ٹائم وہ ان کا ہے ان کو پتا نہیں ہے ان کے ایڈوائزر ان کو گائیڈ نہیں کرتے کہ دو ہزار تیرہ کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر باغ کسی کو دے نہیں سکتے آپ بائن نوٹفیکیشن اگر کرتے بھی ہیں تو وہ آپ واپس بھی دے سکتے ہیں یہ جو آپ نے باغ والا کام کیا ہے اکنے کاسم یہ ٹوٹلی ان لیگل ہے اس پہ میں نے لیٹر بھی لکھا ہے چیف سیکٹری کو کہ سیکٹری لوگل گورنمنٹ یہ خلاف ایکشن لیا ہے کیا کیا جائے بچپن میں ایک عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کے باغی چون سے درخ سے پھل توڑ توڑ کے کھائے جائیں تو کیمزی کے باغ پورے باغ ہتھیا لیے کیا کیا جا سکتا ہے میرے خال میں ہم اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ دعا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ تینکی ایک آخری بات تھی اے ڈی خاجہ صاحب اے ڈی خاجہ آئی جی سند ذرا ایک منٹ بیٹھ جائیں ایک منٹ بیٹھ جائیں ایک منٹ بیٹھ جائیں ہاں یہ ضروری ہے اے ڈی خاجہ اے ڈی خاجہ آئی جی سند اے ڈی خاجہ آئی جی سند ایک اچھے افسر ہیں اور اپنے ہی ایک اچھے افسر کو متین کرنے کے بعد اس طرح متنازع بنانا یہ بھی پیپلز پارٹی کی بکترین حکمرانی کا مو بولتا ثبوت ہے اور پھر ہائی کورٹ کے حکم کے بعد بھی یہ لیت و لال کرنا یہ پیپلز پارٹی کا ہی شیوہ ہو سکتا ہے میرے خال میں کوئی اور ایسی دیدہ دیلیریو ٹھٹائی کا مظاہر نہیں کر سکتا جو پیپلز پارٹی کر رہے ہیں اور ادارے کو پولس کے ادارے کو میں لائن کر رہے ہیں اچھا اب ان سب کا جواب آئے گا بیپلز پارٹی سے تو میری طرف سے ہر جواب پر کہہ دے گا بس کر دے پگلے